پنجاب حکومت نے وفاق سے حفاظتی سامان مانگ لیا ہے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے حفاظتی کرس حاصل کی جائیں گی ٹیچنگ ہسپتالوں کے لیے گاؤن، گلاوز، ماسک، اینکے اور چوتے وفاق سے مانگ لیے گئے وفاق سے ساٹھ ہزار دو سو اکانوے باڈی بیک فراہم کرنے کی استعداد کر دی گئی ہے میکمہ سپیشل آسٹ ہیلسی وزارت قومی صحت کو اس حوالے سے مراصلہ بھی ارسال کر دیا ہے کرونا کا خطرہ ہے پنجاب حکومت نے وفاق سے حفاظتی سامان طلب کر لیا ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے حفاظتی کرس حاصل کی جائیں گی اسی حوالے سے بات کریں گے زاہر چودری صاحب نے ہمیں جائیں گیا زاہر چودری صاحب بتائے گا حفاظتی کرس مانگ لی گئی ہیں پہلے تو کہا جا رہا تھا انتظامات مکمل ہے پہلے کٹس میاستر نہیں تھی جی بلکل پنجاب میں جو ہے وہ اب انتظامات جو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے کرنے کا آغاز کیا گیا ہے اور اب اکٹامات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے جب ملک میں جو ہے وہ کرونا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد اب میکمہ سپیشلائز ہیلکیر کی جانے سے ایک مراصلہ وزارت قومی صحیح کو جو ہے وہ ارسال کیا گیا اور وفاقی حکومت سے یہ استعداہ کی گئی ہے کہ وہ ٹیچنگ حسطالوں میں جو آئیسولیشن وارڈ میں ڈیوٹی پر معمود ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس ہیں ان کے لیے جو ہے وہ گاؤنز اس کے علاوہ جو ہے وہ این نائنٹی پائیب ماسک اور دیگر جو سامان جس میں سجیکل گلوز شامل ہیں پروٹیکٹیو گاؤنز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو لانگ شوز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں شوز کورز اس میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرونا وائرس سے ہلاکتوں کے خرچے کے پیشے نظر ساٹھ ہزار دو سو اکانوے جو ہے وہ باڈی بیگز بھی مانگے گئے ہیں وفاقی حکومت سے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام پرسنل پروٹیکچرز کٹس جو ہیں یہ فوری طور پر فرام کی جائیں اور یہ جو حفاظی کٹس ہیں یہ تمام ٹیچنگ حسطانوں میں فرام کی جانی ہیں وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے یہ سامان جو ہے اس کی ترسیل کا آغاز نہیں کیا گیا لیکن یہ مراسلہ جو ہے وہ قومی جو وزارت سہت ہے وفاقی وزارت سہت اس کو جو ہے وہ محصول ہو گیا ہے وفاقی وزارت سہت کو یہ مراسلہ محصول ہو چکا ہے بہت شکریہ زائی چودی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے دوسری جانب طبی ماہرین نے پیارس کے علاج میں پیاس کے استعمال کو مصرد کر دیا انسٹیٹوٹ آف پبلک ہیلتھ میں کرونا وارس سے متعلق آگاہی سیمینار ہوا طبی ماہرین کہتے ہیں نزلہ زکاہم اور خانسی کے مریض ماس کا استعمال کریں اور دوسروں کو بچانے کے پرہیز کریں آئی پی ایچ میں کرونا وارس سے آگاہی کے لیے مناقضہ سیمینار میں دین پروفیسر ڈاکٹر زرفشان تاہر ڈاکٹر ہدا ڈاکٹر انجم رزاق ڈاکٹر نادیا مختار ڈاکٹر اخسانہ حمید سمیت تیبی ماہرین شریک ہوئے پروفیسر ڈاکٹر زرفشان تاہر نے کہا کہ کرونا وارس کوئی نئی بیماری نہیں پہلے سے موجود وارس سے اپنی حیعت تبدیل کی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وارس سے بچنے میں پیاس کے استعمال کا کوئی کردار نہیں ہے نہ ہی کسی خاص خوراق سے اس کا علاج ہو سکتا ہے ٹین آئی پی ایچ نے کہا کہ نزلہ زکام اور خانسی کے مریض ماس کا استعمال لازمی کریں اور صفائقہ خصوصی خیال رکھا جائے تیبی ماہرین نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ کرونا وارس یا کسی بھی بیماری میں ٹوٹ کے استعمال کرنے کی بجائے مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں دوسروں کو نصیحت خود میاں فسیحر ایف بی آر کے اپنے تین سو ساٹھ ملازمین بھی نان فائلرز نکلے متعدد مرتبہ توسی کے باوجود تین سو ساٹھ ایسے ملازمین ہیں جنہوں نے گوشوارے جمع نہیں کرائے ریجنل ٹیکس تفاتل میں کام کرنے والے اکتر ہزار ملازمین نے نیشنل ٹیکس نمبرز حاصل نہ کیے اسی حوالے سے بات کریں گے رضوان نکوی سے رضوان نکوی بتائے گا آخر یہ معاملہ کیا ہے ایف بی آر کی جانب سے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں متعدد مرتبہ توسیح کی گئی تھی اس کے باوجود ایف بی آر کے اپنے ہی تین سو ساٹھ ملازمین جو کہ لاہور کے ریجنل ٹیکس دفاتر میں کام کرتے ہیں انہوں نے ابھی تک نہ تو اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروائے ہیں اور نہ ہی اپنے احساسجات کی تفصیلات ظاہر کی ہیں اس حوالے سے ایف بی آر ذرائقہ کہنا ہے کہ اکتر ملازمین ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک نیشنل ٹیکس نمبرز ہی حاصل نہیں کیا ہیں جبکہ دو سو انانوے ملازمین ریجنل ٹیکس دفاتر میں جو کام کر رہے ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ سالوں میں تو اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرائے تھے لیکن سال دوہزار انیس کے نہ تو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروائے اور نہ ہی اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ابھی تک دگلیئر کی ہیں اس حوالے سے ایف بی آر نے تمام ایسے ملازمین جنہوں نے اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروائے انہیں ان کا پرفارمنس الاؤنس جو ہے وہ بند کرنے کا انڈیا دے دیا ہے جی بہت شکری آرزوان نکوی ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت ایف بی آر کے اپنے ایسے تین سو ساٹھ ملازمین ہیں جو کہ نون پائلرز نکلے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ گوشوارے جمع نہیں کرائے گئے ان ملازمین کی جانب سے ادھر الڈی اے میں دو سال سے ایک پوست پر تاینات افسران اور ملازمین کے تباہتنوں کا فیصلہ کر رہا وزرعالہ کی حداد پر ایک سو اکیس افسران اور چھے سو سے ذات ملازمین کی فہرستیں تیار کر لی گئیں ایل ڈی اے میں عرصہ دراز سے ایک ہی عہدے پر تاینات افسران کو تبدیل کیا جائے گا ڈی جی ایل ڈی اے کے احقابات پر ڈائریکٹر ایمنیسٹریشن نے فہرستی مرتب کی ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے ایک ہی عہدے پر براجمان رہنے والے افسران اور ملازمین کی تعداد ایڈمن میں ہیں وزیر اعلیٰ نے ڈی جی سمیر احمد سید کو ایک ہی سیٹ پر تائنات ملازمین کو بدلنے کا حکم دے دیا ہے دورنے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے دورنے اب بتائے گئے کیا معاملہ ہے یہ مجبوری طور پر تقریباً سات سو سے زائد اور آٹھ سو کے قریب ملازمین ہیں جو گدشتہ دو دو سال سے ایک ہوتو پر تائنات ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد جس میں ایک سو اکیس افسران ہے جبکہ چھے سو سے زائد ملازمین ہیں جو گریڈ ایک سے سولہ کے ہیں اب ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے دو سال سے جو ہوتو پر تائنات ہوگا ذرائقہ کہنا ہے ان کو آئندہ ایک سے دو روز کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا اور ایسے احکابات وزیر اللہ پنجاب عثمان بزار نے ڈی جی سمیر مستعیف کو دیئے تھے اب اس کارس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے ایڈمیسٹریشن لسٹیں مرتب کر لی ہیں اور فیرستے جو ہیں وہ اس پر عمل درامت کے لیے آج سے کام شکر کر دیا جائے گا ذرائقہ یہ بھی بتا رہے کہ سب سے زیادہ ایک کی عدو پر رہنے والے افسران اور ملازمین کی طرح ایڈمیسٹریشن میں ہے اور اب اس کے حوالے سے آئندہ ایک سے دو روز کے اندر بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی متوقع ہے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے دورے نیاب ہمیں ساتھ موجود تھے ہمیں تفسدہ کر رہے تھے بہت شکری آپ کا ایل ڈی اے میں دو سال سے ایک پوسٹ پر تائینات افسران اور ملازمین کے تباتلوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزرعالہ کی حدات پر ایک سو اکیس افسران اور چھے سو سے زیاد ملازمین کی فیرستیں تیار کر لی گئیں آمچور افسران گھر بیٹھنے کو تیار ہو جائیں بی جی اکساز نے ریکاوری مانیٹرنگ یونٹ کان کر دیا ہے ریکاوری مانیٹرنگ یونٹ صوبہ بھر کے ریجنز کی روزانہ کارکردگی چیک کرے گا مانیٹرنگ یونٹ افسران کی ریکاوری کو دیکھ کر کارہوائی کرنے کی سفارش بھی کرے گا یونٹ ناکس کارکردگی پر اعلیٰ افسران کو روزانہ ریپورٹ دینے کا بھی پابند ہوگا ریکاوری مانیٹرنگ یونٹ میں ڈائریکٹر مشتاق آفریدی اور محمد سریم بھی شامل ہیں پرگرامر فیصل شفیق اور ڈیپٹی ڈائریکٹر حافظ دیا مستویٰ بھی شامل ہیں جبکہ ڈی جی اکسائی سہیل شہزاد نے ریکاوری مانیٹرنگ یونٹ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا مزید احوال لیں گے علی ساہی سے جی علی ساہی بتائیے گا ایجی اکسائی سہیل شہزاد کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایسے افسران جو صرف سیٹوں پر براجبان ہیں لیکن کام نہیں کرتے ان کے خلاف کاروائیوں کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے لیے ریکاوری مانیٹرنگ یونٹ قائم کیا گیا ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ہر زلے کی ریکاوری چیک کرے گا اور اس کی افسران کی پرفارمش چیک کرے گا اور اس پر انیلسیز کر کے ڈی جی اکسائیز کو سیکٹر اکسائیز کو رپورٹ کرے گا ڈی جی اکسائیز سہیل شہزاد کا کہنا ہے کہ اس یونٹ کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پنجاب بھر سے مختلف ٹیکسز کے مد میں ریکاوری کو انیلسیز کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں کہاں لیکنہز ہیں کون کون سے افسران جو ہیں وہ صرف سیٹوں پر بیٹھ کے اس کے مجھے لے رہے ہیں جبکہ کام نہیں کر رہے تو ایسے افسران کے خلاف کاروائیوں کی جائیں گے اور ان کو عدوں پر نہیں رہنے دیا جائے گا افسران روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ جو ہے وہ ڈی جی ایکسائز کو دیں گے اور جہاں پر پور پرفارمنس ہوگی وہاں پر ایکشن لیا جائے گا چار آلہ افسران کو اس مونیٹرنگ یونٹ میں جو ہے وہ کام کرنے کے لیے نامیلٹ کر دیا گیا ہے ڈی جی ایکسائز نے مونیٹرنگ یونٹ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا حریصہ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ حکومت کے جانب سے کاشکاروں کے لیے گندم کی سپورٹ ٹرائس میں اضافے کے بعد پاکستان فلور ملز اسوسییشن نے گندم کی نئی فصل آنے کے بعد بھی آتی کی قیمت میں کمی نہ ہونے کا اندیا دے دیا ہے ایسی حوالے سے احوال لیں گے حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حسن علی بتائیے گا جی بالکل حکومت کی جانب سے گندم کی سپورٹ ٹرائس میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے بعد پاکستان فلور ملز اسوسییشن کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ پریکیورمنٹ کے دوران جو ہے جو آٹا ہے اس کی قیمت میں کمی نہیں کی جائے گی سوال ہے پاکستان فلور ملز اسوسییشن پنجاب زون کے چیرمن عبدالروف مختار کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے گزشتہ سال کی نسبت اس سال جو ہے وہ گندم کی سپورٹ ٹرائس میں ٹیسٹھ روپے فی من کا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے جس کے بعد سرکاری گندم کی قیمت مقرر کی گئی ہے وہ تیرہ سو پیسٹھ روپے فی من مقرر کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس سال جو آٹا ہے اس کی قیمت میں پریکیورمنٹ کے دوران کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سرکاری گندم کی قیمت مقرر کرنے سے پہلے فلور ملز سے مشاورت کرتی تاکہ عوام کو سستہ آٹا جو ہے وہ فراہم کیا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ دندم کی بہتر سپورٹ پرائز جو ہے وہ بھی کاشتکاروں کے لیے مقرر ہو سکتی ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اکدامات کرے کہ جس سے کم از کم مشہریوں کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے اور سستے دامو آٹا جو ہے وہ ہو سکے سستے دامو آٹا فراہم ہو سکے حکومت کو ریلیف دینا چاہیے عوام کو بہت شکریہ حسن علیہ مائے ساتھ موجود تھے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شہر میں عوارہ کتوں کی بھرمار لیکن ظلے انتظامیاں کتے طرف کرنے سے لاچار ہے شعبس گھنٹوں کے دوران مزید سنتالیس افراد کو کتوں نے کٹ لیا عوارہ کتے شہریوں کے لیے سنگین خطرہ بن گئے ہیں مسلسل کتے کٹے کے واقعات شہریوں کے لیے وبالے جان بنے ہوئے ہیں متاثرہ شہری کہتے ہیں عوارہ کتوں کی وجہ سے بچے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ظلے انتظامیاں کی جانب سے کتوں کو طرف کرنے کے لیے موثر کاروائی کی جانی چاہیے میں کون لکھ بدل ہو اور سے آیا ہوں انتظامیاں کتنی بڑی گاہ کے وہاں پہ کتے بہت ہیں وہ سنتے نہیں میں شادرہ کے علاقے سے آیا ہوں وہاں پہ ہم بچوں کو ایسی کنڈیشن ہے کہ سکول میں نہیں بھیس سکتے یعنی پاگل کتے شہر میں چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید سنتالیس افراد آوارہ کتوں کا نشانہ بنے ہیں کیمرامین علی عدنان کے ساتھ زاہد چودری سٹیو فارٹی ٹو ادھر لاہور پولس کارکردگی دکھانے کے لیے آئی جی پنجاب سے جھوٹ بولنے لگی ہے آئی جی پنجاب میں کمپیوٹر آس ریکارڈ اور منول ریکارڈ میں کرائم اور اشتہاریوں کے ڈیٹا میں واضح فرق سامنے آنے پر سی پیو لاہور کو ریکارڈ ٹھیک کرنے کا حکم دے دیا لاہور پولیس اپنے عداد و شمار میں اپنے کمانڈر کو ہی گمراہ کرنے لگی کارکردگی دکھانے کے لیے پولیس کی کرائم میٹنگ میں آئی جی سے غلط بیانی پکڑی گئی جس کا آئی جی پنجاب نے سکتی سے نوٹس لیا ہے آخری کرائم میٹنگ میں منول ریکارڈ میں لاہور پولیس کی جانب سے بہترین کارکردگی کا ریکارڈ دکھایا گیا والا کرائم کم ریپورٹ کیا گیا ہے جبکہ اشتہاریوں کی گرفتاریوں کی تعداد زیادہ دکھائی گئی تھی جس کا آن لائن مونیٹرنگ سیل کو بھیجوائے گئے ریکارڈ سے بہت فرق تھا آئی جی شویب دستگیر نے منول اور آن لائن سسٹم کے ریکارڈ میں واضح تضاد سامنے آنے پر سی سی پی او ذلفکار حمید کو لاہور کا کرائم ریکارڈ خود چیک اور مونیٹر کرنے کی ہدایت کی ہے آئی جی نے کہا کہ مینول اور آن لائن سسٹم کے ریکارڈ میں تضاد دور کر کے اگلی کرائم میٹنگ میں ٹھیک عداد و شمار زمع کرائے جائیں علی ساہی سٹی فارٹی ٹو پراویٹ مائٹیکل اور ڈینٹل کالج کے طلبات آج پھر مطالبے کے لیے پنجاب اسمبلی کے باہر اکٹھے ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے بنائے گئے نئی ایڈمیشن پالیسی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیں گے یونیورسٹی ہیل سائنسے سے مختلف میڈیکل کالجز کے طلبہ طلبات آج دوسرے روز بھی احتجاج ان پنجاب اسمبلی کے باہر اکٹھے ہوئے اور مال روڈ کی ایک طرفہ سڑک کو بلوک کر کے احتجاج کیا پولیس حکام نے موقع پر آ کر مذاکرات کرنے کی کوشش کی طلبہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے یونیورسٹی ہیل سائنسز کو ایک دفعہ پھر تمام طلبہ سے ترجیحات مانگنے کا کہا گیا ہے جو بلا جواز ہے طلبہ کا کہنا تھا کہ کلاسز شروع ہوئے تین ماہ گزر چکے ہیں اب ری ایڈمیشن کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ہماری کلاسز شروع ہوئے ہوئے کوئی تین مہینے ہو چکے ہوئے ہیں یہ ڈسیمبر سے شروع ہی نہیں ہے مذاہرین کا کہنا تھا کہ چند باعثر طلبہ کی وجہ سے ساڑھے تین ہزار سے زائد بچوں کو اس عذیت سے گزارا جا رہا ہے اس کو کسی صورت نہیں ہونے دیں گے اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے تو احتجاج کے دائرہ کار مزید وسیق کر دیں گے کیمرامین رانا آیاز کے ساتھ بسام سلطان سیڈی فورڈی ٹو موڈل ٹاؤن میں مولانا فضل رحمان کی پارٹی رہنما رانا امجد محروم کی رہاشگہ آمد مولانا فضل رحمان نے رانا امجد مرہوم کی فیملی سے اظہار تاثیت کیا رانا امجد کی پارٹی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی مولانا فضل رحمان کا اس موقع پر ایسا کہنا تھا رانا امجد پارٹی کا اساسہ تھے اور پارٹی رہنما بلال میر اور دیگر بھی اس موقع پر موجود رہے آپ کو بتائیں موڈل ٹاؤن میں مولانا فضل رحمان کی پارٹی رہنما رانا امجد محروم کی رہاشگہ آمد مولانا فضل رحمان نے رانا امجد محروم کی فیملی سے اظہار تاظیت کیا ایمیل ای سکس ای بیکن ہاؤس کول سسٹم گلبرگ میں سالانہ رینج کیمپ کا انکات کیا گیا جس میں بچوں نے خوبصورت پرفارمنسز پیش کر کے خوب دات وصول کی سپورٹس ڈے کی تقریب میں چیف آپریٹنگ آفیسر بیکن ہاؤس علی احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی سکول کی ہیڈ میسٹریس آئیشہ ہمایو سمیت اسازہ اور والدین کی بڑی تعداد شریک ہوئی اس موقع پر پری نرسری نرسری اور کیجی کے بچوں نے سپورٹس میں بھرپور حصہ لیا دوڑ میں پری نرسری کے ننے بچے محمد احمد رضا سپرا نے پہلی پوزیشن حاصل کی بچوں نے خوبصورت پرفارمس پیش کی جس سے والدین محضوظ ہوتے رہے پری پرفارمسز میں پوزیشن ہولڈرز کو میڈل سے نوازا گیا چیف آپریٹنگ آفیسر بیکن ہاؤس علی احمد خان اور ہیڈ میسٹریس آئیشہ ہماییو نے کہا کہ نسابی کے ساتھ ہم نسابی سرگرمیاں بچوں کو جسمانی طور پر مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں سپورٹس ڈے میں شریک ہونے والے بچوں کے والدین کی درمیان بھی فٹنس کے مقابلے ہوئے جس میں کامیاب ہونے والوں کو انام دیا گیا سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا پندروہ سالانہ سپورٹس فیسٹیول پنجاب انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ میں منعقد ہوا بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو اسنات سے نوازا گیا سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے پندروہ سپورٹس ویک کی تقریب تقسیم انعامات پنجاب انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ میں منعقد ہوئی اس موقع پر سمس کے طلبہ و طالبات سمیت فیکلٹی میمبران نے کسی تعداد میں شرکت کی اور کھیلوں میں بھی حصہ لیا سپورٹس ہفتے کے اختتامی روز رسہ کشی، ریلے ریس، سائگ ریس، میوزیکل چیر سمیت دیگر کھیل منعقد ہوئے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پرنسپل پروفیسر محمود ایاز کا کہنا تھا کہ سپورٹس ہفتہ کا مقصد طلبہ کو مل جل کر کام کرنے اور صحت مند طرز زندگی گزارنے پر امادہ کرانا ہے ہم نے سارا پورا موقع دیا ہے کہ سمس کی فیکلٹی کو، سلسلس آسکل کی فیکلٹی کو، پنجاب مینٹل ہیلتھ کی فیکلٹی کو ان کی نرسز کو، ان کے پیرامیڈکس کو، ان کے ڈاکٹرز کو، ان کے سینئرز کو، ان کے جرسز کو سب کو یکسہ مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ سپورٹس میں حصہ لے سکیں اور اپنی فیزیکل ہیلتھ کو بڑھا سکیں ایم ایس ڈاکٹر سلیم شہزاد چیما، پروفیسر روبینا سہیل، پروفیسر ساجد نصار، ڈاکٹر محمد ادنان سمیت دیگر فیکلٹی مہمران اور طلبہ طالبات نے کسی تعداد میں شرکت کی، کیمرمن رانا یاز کے ساتھ بسام سلطان سیڈی فارڈی ٹو انجینئرنگ یونیورسٹی کے شعبہ سیٹی اینڈ ریجنل پلاننگ کے طلبہ کے 38 روپی وفد نے لاہور ڈیولپمن اتھارٹی کے دفتر کا متعلیاتی دورہ کیا وفد کو الڈی اے کے مختلف شعبوں کے دائرہ کار، ذمہ داریوں، کارکردگی اور طریقے کار کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی وفد کو بتایا گیا کہ لاہور ڈیولپمن اتھارٹی نے لاہور میں آرمی میار کے انفرسٹرکچر کی تعمیر کے سلسلے میں گرہ قدر خدمات سرانجان دی ہیں لاہور شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافے اور اس کی حدود میں مسلسل توسی کے باعث درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور شہر کو ترقی کے لیے ماسٹر پلان کو مستقبل کی ضرورت کے مطابق اپ ڈیٹ کرنے اور اس میں ترامین کی بھی ضرورت ہے لاہور کا موجودہ ماسٹر پلان دوہزار چار میں بنایا گیا تھا جو دوہزار اکیس تک نافذ العمل ہے دوہزار پچاس تک نئے ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے اتدائی کام شروع کر دیا گیا ہے شہر میں کسیر المنزلہ امارتوں کی تعمیر کی حوصلہ افضائی کے لیے تعمیراتی قواعد کو بہتر کیا گیا ہے دیرہ خازی خان سے آئے فنکارو کا لاہور میوزیم کا دورہ جبکہ ڈبل ڈیکر بس میں بیٹھ کر شہر لاہور کی سیر کی بلوچ کلچرل دی میں پرفارمنس کے لیے آئے فنکارو نے شہر لاہور کا دورہ کیا اور ڈبل ڈیکر بس میں سوار ہو کر لاہور کی سیر کرتے رہے فنکارو نے جہاں لاہور شہر کی خوبصورتی کی تعریف کی وہی لاہوریوں کی مہمان نوازی کے گرویدہ بھی ہو گئے بلوچ فنکارو نے لاہور میوزیم کا دورہ بھی کیا اس موقع پر ڈی جی پلاک سمن رائے اور ڈیریکٹر پنجاب آرٹس کاؤنسل محمد عبرار عالم بھی موضوع تھے فنکارو میں بلوچ ثقافت سے تعلق رکھنے والے گلوکار رکاس اور سازندے شامل تھے